السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور پروگرام لے کر وہیں مبارک رمضان کے ماہی تربیت میں حاضر خدمت ہے خدا وند مطال سے دعا گو پر وردگار اس ماہ کی تمام برکتیں فضیلتیں رحمتیں سعادتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں ایک مومنہ بلائیت بی بھی ہیں آج ان کا ان کی سرجری بھی ہیں انہوں نے کل بھی ہم سے دعا کے دو خاص کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بائی اپسی ریزلٹ ہوگا وہ بھی سب ٹھیک ہو سب کی ماں ان کے بچوں پہ سلامت رہے اور جہاں جہاں بھی بیمار ہیں بیماری کربلا کا صدقہ پر وردگار ان کو صحت کلی عطا کرے آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں مولا مشکل کو شاہ کے صدقے آمین سمہ آمین ماہ مبارک رمضان ماہ تربیت اہل بیٹ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے میرے لیے ایک ایسا پروگرام ہر پروگرام ہی آپ کے لیے میرے لیے اس پلیٹ فارم سے اہل بیٹ ٹی وی کے تربیت، نجات، ہدایت، لمحے فکریہ، تفکر کرنے کی، کل کی فکر کرنے کی اس طرح کے پروگرام لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ ہم سب مل کر خود کو اس نجات کی کشتی میں سوار کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ گفتگو اسی کے حوالے سے رہ گئے ہمارے گیسٹ ہمیں آج سکائپ پہ جوائن کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کول آج نہ کر سکیں لیکن آپ ہمیں سنیے گا کیونکہ یہ سننا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے نہائید ضروری ہے ابھی چلتے ہیں سب سے پہلا سیکمن آج کی دعا اور اس کی تھوڑی سے تفسیر اور اس کے بعد واپس آئیں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ رہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو واپس آگئے خوبصور سیکمن آج کیونکہ ساتھ رمضان المبارک ہے ساتھ ہے تو پتہ ہی نہیں آج چھے ہے سوری چھے ہے اور پتہ ہی نہیں چلا چھے دن اور چھے روزوں کی وہ برکات جو ہم حاصل کر سکتے تھے جس حد تک بھی حاصل کی خدا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کو سنبھال کر سمیٹ کر رکھنے کی توفیق عطا کرے اب چلتے ہیں اپنے چھوٹے سے ریسپی بریک کی طرف اور اس کے بعد آ کر ہمیں ڈاکٹر طالب وارسی صاحب آن سکائپ پہ جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ دو بچیاں بھی ہوں گی کنیزانے بیوی فاطمہ تزہرہ کنیزانے سکینہ وہ بھی آپ کو دعا سنائیں گی اور روزے کی اہمیت بھی تھوڑی سی بتائیں گی ماہ رمضان کی لیکن ابھی چلتے ہیں چھوٹے سے ریسپی بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہی گا سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے دونوں بریکس کے بعد اور اب چلیں گے اپنے گیسٹ ہمیں سکائپ پہ آپ سب کے جانے پہچانے بہت خوبصورت بہت کا رحمت گفتگو اہلی بیعت کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں ہم انہیں ابھی سکائپ پہ شامل کریں گے میں جیسے بتا رہی تھی کہ ماہ رمضان کی تیاری میں پہلے سے ماشاءاللہ اہلی بیعت ٹی وی نے تیاری شروع کی اور کوشش کی کہ آپ کے لئے نور سہر کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو اتنا خوبصورت انداز سے ماہ مبارک رمضان ہم پہلے بھی تھے لیکن یہ میڈیا اگر پوزیٹیولی یوز ہو اور اہلی بیعت کے پیغام کے لئے یوز ہو تو پھر دنیا کے کونے کونے میں جب پہنچتا ہے وہ پیغام تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس پیغام کو اور بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا اس انداز سے بھی پہنچنے کا جو ضرورت ہے آج کے دور کی لیکن الحمدللہ ہمارے گھروں میں آزان نماز قرآن اس کی صدائیں ان ٹی وی چینلز کے حوالے سے انہی کی مدد سے انہی کی وجہ سے گونچتی ہیں گو کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں لیکن ہمارے گھر میں آزان کی آواز فل فلیج ماشاءاللہ وہ آزان جو ہم سننا بھی چاہیں وہی آزان خدا کا ذکر ہمارے گھروں میں نماز کے وقت میں اس کے بعد بات جماعت نماز کربلا سے اگر آپ لائیو دیکھیں کربلا کی زیارت کیا کیا ہے جو آپ کو اس چینلز سے نہیں مل رہا لیکن ہمیں نہیں مل رہی تو آپ کی اس طرح سے مدد نہیں مل رہی جس طرح سے مدد ملنی چاہیے تو کوشش کیجئے کہ ہلے میں ٹی وی کو اپنی دعاوں کے ساتھ ساتھ مدد میں ضرور شامل حال رکھیں ابھی دیکھیں نا ہمارے پاس سکائپ پہ گیسٹ آئیں گے تو اگر ہمارے پاس بہت اچھے ایکیپنٹس ہوں تو ہم کالرز اور سکائپ پہ اپنے گیسٹ دونوں کو ایک ٹائم میں لے سکتے لیکن نہیں ہے ہمارے پاس اتنے وسائل ابھی تو جب ہم گیسٹ کو لیتے ہیں تمہیں آپ سے بات نہیں کر سکتے حالانکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے کالرز میرے پروگرام کا لازمی حصہ ہیں مجھے آپ کی کالز کا اسی طرح انتظار رہتا ہے جیسے آپ کو ہمارے پروگرامز کا انتظار رہتا ہے ہم ایسے ڈاکساں بھی جوئن کیے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کریم ہمارے ساتھ دو بچیاں ہیں سیدہ سکینہ فاطمہ اور سیدہ بنین فاطمہ کیا سنائیں گی ہمیں سنائیں گی ہمیں گی ہمیں گی ہمیں گی ہمیں گی nem اس!!!! موسیقی رحمید سبحان اللہ کیا کہنا ماشاءاللہ رحمید ماشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سلامت رہو بیٹا مولا آپ کے والدین کی توفیقات میں اضافہ کریں کتنی خوبصورت انداز سے بچوں کو ماہ مبارک رمضان اس کی اہمیت ایک قول کے ساتھ اور پھر دعائی امام زمانہ مولا سے بہت دعائی خوشی ہوتی ہے جہاں ہماری نسلیں ہمارے بچے اس طریقے سے اس میسج کو جو اہل بیت کا میسج ہے والدین سے لے کر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں پروردگار ان سب کو سلامت رکھیں جی ڈاکٹ صاحب ہمارے ساتھ جی ڈاکٹ صاحب وآلہ اور ایک اور بردر ہمارے ہمیں جوائن کریں گے ابھی منقبت کے لئے ان کو خشام دیت کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ زل سیرہ او ہجرہ یا غزیر او خیبر ہوں مرحبا زل سیرہ او ہجرہ یا غزیر او خیبر ہوں ہر جگہ حلی کو نبی جان تھی بناتے سبحان اللہ شیط جی بھرو ساکیا آگ پر کرے کوئی شیط جی بھرو ساکیا آگ پر کرے کوئی آپ کہتے ہیں پکن اور بھول جاتے ہیں آج کانا اے حق میں بوسراب آتے ہیں سبحان خوش ہے جن اور ملک اور ترانے گاتے ہیں اللہ سلام اللہ اللہ سلام بہت شکریہ سلامت رہیں اسی طرح آپ ذکر آل محمد و آل محمد دنیا میں پہنچانے کا سبب بنتے رہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ڈاکس صاحب بات کریں گے ماہ مبارک نمازان کے حوالے سے آج یہ جو ماہ ہے یہ پروردگار کی طرف سے ایک مومن کے لیے تحفے کی صورت پہ خدا نے اس پورے دنوں کو تحفے کی صورت پہ ہمارے پاس بھیجا ہے کیا کہیں گے اللہ ہی علم میں دنوں کے پروردگار بالخصوص ہمارے جو سامرین ہمارے پروگرام میں شکریہ اللہ ان کی روزم ان کی عبادت کو ان کی دعاوں کو اللہ ہی علم اپنی دنوں کے پروردگار اپنی دنوں کے پروردگار اور اس کی رحمت بارکتر شفعت کی بارشیں الہیہ دیکھیں یہ ماہ رمضان اللہ کا خود اپنا مہینہ ہے بے شک وہ میمان ہے وہ میزبان ہے اور ہم سب کے سب اس کے میزبان یہ ماہ بالخصوص اس کے تعلق ہے ہم اور ہماری دعاوں سے سال ہر کے گیارہ مہینے ہم یہ پریشان رہتے ہیں کہ میں اللہ تو دعا مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ سنے گا اور اسے سمجھ کرے گا یا لیکن اللہ اسماع میں وعدہ کرتا ہے میرے بند تو ہمارے مہینہ تم نے آن شکر سے شان سب تک اپنے کو بیاد رکھا اور عبادت بھی تم نے ہماری مجدوری کی اور مجدوری کے وقت میں یہ فرض ہے کہ میں تمہاری مجدوری یا اس میں تمہاری سنوں تمہاری مجدوری کا حف دعا کروں میرے بندے تو مانگ اور یہ مانگ مجدوری اپنے خزانے کھول رکھے میری شفقت اور مرکس کی بزانے پھلے ہوں تو مانگ میرے بندے میرے دامت محضور ہیں اور میرے خیال لا محضور کوئی خیل نہیں اور اللہ اس طرف امام میں اپنی بندوں سے دعا پر رکھ ہے اور اس انتظار میں کہ میں امام اور اس کے دربارے انسی میں اپنے ہاتھوں کو پھنائیں اور اس سے مانگیں دل اجان سے مانگیں اس یقین کے ساتھ اس ماں میں اللہ ہماری دعاوں کو سنت آئے اور قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ڈوکس صاحب ایک انسان اگر اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی میں چینج لانے کی کوشش کرے کہ وہ خدا مطلق جو ہمارا پالنے والا رازق ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ویسے تو ہر وقت ہماری شہرک سے قریب ہے اور جیسے آیت القرصی میں ہماری ایک علمہ نے بات کی کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے یعنی وہ ہر وقت اپنے بندے کی طرف نگاہ جمائے کہ میرے بندے کو کب میری ضرورت پڑ جائے اور میری طرف وہ پلٹ آئے بہت خود ماشاء اللہ آپ اگر یہ بہت کہیں تو اس ماہ میں صبح سے شام شام سے صبح تک ہم جب رکھتدار ہیں تو احساس ہماری سونا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں شام ہے اس لیے کہ یہ سب کا اس کی راہ میں اس خوش نمی کی ہے بے شکر یہ دن کے سارے وقت جو ہیں افقاد میں بس اس کی خوشی اور رضا کے لیے ہم سب کر رہ تو اب اس ماہ میں ہمیں یہ خیال میں کرنا ہے کون سا وقت عبادت کا ہے اور کون سا نہیں ہے سوئے ہیں سب عبادت بزار ہیں جاگے ہوئے دلاوت کرام پاک رہے ہیں سب عبادت کو آخر ہے یہ تو ماہی ہے عابد کا اور اس کے خالق کا کیا بات کیا کہنے بہت خوبصورت کیا آپ نے بات کی کہ یہ تعلق بنانے کے لیے گیارہ مہینے ایک طرف اور اس خالق سے جو ہمارا مالک ہے روکس صاحب روزے کی حالت میں ابھی جیس نے فرمائے کہ خدا نے فرمائے کہ سونا عبادت ساز کو تسبیح کی گیا اور خود پروردگار کہتا اس کی جزا میں خود دوں گا ماشاء اللہ جینے کہ وہ تو وعدہ کر سکتا بلکہ اس کی مہمان نوازی کا یہ تقاضہ ہے کہ جب بندہ اس کے تقاض پہ آ رہا ہے تو دیکھیں جب آپ اس کو ساتھ بلاتے ہیں تو آپ پہلے سوش کا نظام کرتے ہیں کہ جب وقت آئے گا آنا میں ہوگی افتار کی وقت ہوگی تو سب کچھ کامل میں بے شکت بے شک بے شکت اللہ کہتا میں اپنے رحمت سرخان تمہارے لئے میرے بندے بچھا رکھے آؤ اس میں جو چاہے اپنے خواہش مطابق تم چن لو اٹھا لو یہ سب تمہارے لئے سب کچھ تو مطابق مطابق ججی دیا لیکن اس ماں میں اللہ انتظار کرتا ہے جس طرح ایک مہمان انتظار کرتا میرا مہمان سیڈ ہو کر انتظاری کرے کھائے اتام کرتے اس لئے خدا وہ تو رب ہے جتنے ہم مہنوازی کریں وہ کم ہے اس کے مہمان نوازی کرتا تو جب یہ ہے تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس ماں میں جب نفتار کے ایک کرنے کو ہاتھ دیتے تو تم کہتے تم نے سمجھا کہ جوا ہو گئی جب نفتار کے وقت تم نے یہ دعا پڑھی تو سمجھو کی جتنے روزدار ہیں دنیا میں جو روزدار رچ رہے ہیں میں سمجھو سمجھو کی دعا کو تمہاری دعا میں شامل کر دیتا ہوں یہ کتنی بڑی گی یہ انایت ہے بڑا دیال عالم جی ان روزدار جو اس کی خوشنودی کے لیے اپنے صبح پہ شام تک ساری چیزیں اللہ کی ہوئی موجود ہیں لیکن اسے وہ نخاب لاب اپنے صبح تک لاتا ہے اپنے کو کرتا ہے میں یہ صبح کر رہا ہوں میرا خالد مجھو خوش ہو جائے میری اس عبادت کو قبول کر جب یہ انسان اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کی سوچ اور اس کے ایک عبادت کا جگہ ہے ہم لوگ اس یتین کے ساتھ کریں وہ ہمیں سن رہا ہے اس لیے ایک بات کہ حضرت موسیٰ علیہ علیہ نے کہا تھا موسیٰ جب تم گفتگو کرتے ہوں اس کلام کرتے میرے قلی اللہ تو ہمارے ہماری جمعیہ ستتر ہجار لیکن ایک وقت آئے گا ایک امت ہوگی اور ایک ماہ ایسا ہوگی کہ اس وقت میں جتنے ہجار ہیں وہ سب ہٹھا دیں گا اور ہمارا رابطہ ہمارے بندے کے ساتھ بلکل آسانی کے ساتھ درین کسی ہجار وہ مسئل یہ آپ دیکھیں کتنا ہماری بڑی دولت اگر ہم نے اپنے کو محروم کر دیا ہم نے کیا بات بہت خوبصورت اگر محروم کر لیا تو کیا پایا یہاں اگر ہم بھائی سے اپنے ایک منقبت سن لیں راکھ صاحب ایک منقبت بات مولنو مولنو کی تعالی کو چوار اگر سلوات پای مولنو اللہ سلی اللہ محمد وعجل پای ناد ناد علی قبل سکتی چلی گئی عمر رواض کم تک در جس نے در حسین پیسر کو جکا دیا وہ شخصیت جانا میں کو بھڑتی تھی گئی کیا بات دنیا سے ذکر آل محمد نہ رکھ تکا دنیا یہ آرز دنیا مرتی چلی گئی موتا رہی تھی دیکھا جو لپر علی کا نام مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ذر ہاتھوں سے پیروں سے دھر کی چلی گئی جا رہے صلو اللہ علیہ وسلم اور ہم دعا گو ہیں ڈرکس آپ دیکھئے یہ خدا کا کیا نظام ہے کہ جو اہل بیعت کا ذکر خدا کا ذکر اپنے زندگیوں میں اس کو لازمی حصہ بناتا ہے خدا ان کے اس دنیا سے بظاہر پوشیدہ ہونے کے باوجود اس ذکر کو اور ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت ڈرکس آپ ایک اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ خدا ہمارا میزبان ہے اللہ نے یہ دسترخان ہمارے لیے سجا دیا اس میں مختلف نعمتیں سجا دی اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ان نعمتوں کو ایز مچ ایز لے لے اور اس کو سنبھال کر رکھے اور اس کے علاوہ بھی کہتے کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے داخل ہونے کے لیے خدا نے مختص کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اس کے پہلے اس نے کہا ہے میں نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا سبحان اللہ اب جب وہ اس آگ سے محفوظ ہو گئے یہ تو ہماری خوشمتی ہے اس دروازے کو دنے جس دروازے کے پہلے تامنے جو ہے شہلادہ مہمہ حسین مہمہ حسین مصطفیٰ علیہ السلام کے وہ ملکیت ہے اور وہ اس جنت کے ہم قائشمند ہیں سرداری ادھن کو اٹھا کیے یہ سب کچھ جب ہم دروازے میں جانے چاہے تو ہم اپنے پنجتن کے پاس کو اپنے معلومین کو اور بالخصص اپنے وقت کے امام کے سہارے اندل جا سکتے ہیں بے شک دیکھیں جب آپ پریسیڈن کے پیلنس لگائیں گے تو آپ کو پریسیڈن کے پاس مضموک کرنے کے جی کچھ خاص جو آپ کا ادواز کریں گے تاکہ وہاں تک آپ کو لے جا سکیں دربارے اندلی کے نام میں اسے کو پیش کرنے کی مجھے انہی مستینوں کی ضرور لگتے ہیں وہی مجھے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اور جنت کے آتھو دروازے دیکھیں یہ سب دروازے کے مالک یہ ہیں انہی کی کچھ نہیں دی انہی کی سفادش سے انہی کہ میں اپنے اعمال پر انہی دست محل آنے کے بعد ہمیں پروانہ مل سکتا ہے جس کی خواہش ہر مسلمان اور ہر روز دا کہ وہ پروانہ مجھے مل جائے جو لے کر میں آخرت کے وقت میں میں فرشتوں کو پیش کر سکتا فرشتوں میرے راست سے ہٹ جاؤ یہ ہمارے ہاتھ میں جو فرمانہ ہے اس پر کس کی محل ہے کس محل کا وسیلہ جو جنت کے مالک ہیں جن کے محل جنت و نار کی تقسیم کرنے کی اجازے دے گئی ہے اب آپ پتھ لیں یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر جو شک و شبہ میں مقتلعہ ہے کہ یہ محمد آل محمد ہمیں وہاں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں محمد کے درجات میں کوئی کمی نہیں ہوتی بے شک کیا بات ہے جنت کے سرداروں کی جازت کے بغیر جنت پہ داخلہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ماں خود کو اگر اس راہ پہ چلانے کے لیے تو ہر عبادت بغیر حب اہل بیعت بارگاہ خدا تک نہیں پہنچتی تو کوشش کرنی ہے کہ انہی کو وسیلہ بنائیں اور انہی کی سکھائی ہوئی عبادت کے ذریعے اس پروردگار تک پہنچے جو لائق عبادت ہے یہ کیا اور اگر ماہ رمضان کے حوالے سے اس کی برکات کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں جی ماہ رمضان کی برکات کے حوالے سے اگر ہم کچھ اور بات کرنا چاہیں ضرور ضرور کیوں نہیں جی دیکھیں اس ماہ برکات کے رمضان پارش ہوتی ہے کیا بات اور جس طرح سے خواہ کے زوالی میں گرمی کے موطب میں زمین جب پنجر ہو جاتی گئے تو اس پہ جب چند خطرے بارش کے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہی حیال بخی جاتی اور چھوٹے چھوٹے پیچوں پہ بڑی بڑے حیال اسی طرح اس ماہ رمضان میں جو ہماری زمین جو ہماری رنو جو ہماری جو آمار ہیں بے شک بے شک وہ سوک جاتے ہیں بنجر ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کی حد رمضان ہماری ہماری سہراز کرتے ہیں جس طرح بارش جو ہے بنجر زمین کو کر دیتی ہے اب ہوتا ہے یہ یہ جب زمین جاگ ہوتی ہے بے شک ہماری سوچ لگتی ہے کہ آخر پر دیار عالم میں ہم کو یہ درجات دیئے ہیں ایک عابد کا ماہ رمضان میں تو آئیں ہم اپنے کو پہلے پہچانے بے شک رمضان میں ایک روزہ دار کی درجات کیوں بلند ہے وہ اپنی اہمیت کو سمجھے یہ اختیار صرف اللہ نے انسانوں کو دیا ساری کائن نہ پرشتوں کو نہ جنوں کو نہ کسی مخلوق برکہ یہ صرف انسانوں کے لئے وہ انسان جو مومن وہ انسان جو اپنا راستہ جو اپنا کنکھر مہنم آل احمد کی ذریعے سے اللہ تک پہنس کی کوشش کرتا کیا وہ چانتا ہے کہ اس بسی کائنات نے ہمیں اکیلے اگر چھو دیا جائے ہم راستوں سے پھٹک کریں گے گمراہ ہو جائیں اجالے کے بدلے انجیرے میں چھلے جائیں روشنی ہوئے بھی ہمیں راستے نہیں نظر آئیں اور اللہ نے اسی لئے ایک سہارہ پہ سہارے کو تفینہ نجات کہتے ہیں کیا کہنے بہت اور اسی سفینہ نجات کے لئے ہم اپنے وقت امام کو یاد کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں دعائے استطاع پڑھتے ہیں دلابت کرتے ہیں سب مل کر پڑھتے ہیں اس لئے کہ ہم جانتے ہیں ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے ماہ مرزان دعاوں کے مطلب عوضے کے مہینہ ہے اللہ ضرور لیکن ہم چاہیے کہ اس دعا کو اس تک کوئی پہنچا دے اور اس دنیا میں اس کی حکومت قائم ہو جائے ہم ماہ سب پہلے اداد جو اس کی حمر سنا کرتے ہیں اس کی تاریخیں بیورت کرتے ہیں اس کی دیوی رحمت کی بارش خائم نار کرتے ہیں پھر اس ہم شکریہ دا کر یہ شکر اللہ کہنا ماہ نفضان کا اتنے مبارک کلام ہے جبی انتظار خود پر وضیار کرتا ہے اتنا ممنون ہے کہ ہماری زی زف کو زی ہوئی دولت ایمان کو زی ہوئی شریعت کو پہنچائے ہوئے ادایت کو اور بالخصوص پہنچائے ہوئے ہمارے حادی کو تسلیم کرتا ہے اترار کرتا ہے اور پھر ہم جب دعا کرتے ہیں کہ امام افتوائے ستا دیں امام زہانہ زمانہ کی ضبور ہو ان کی سلامتی کے لیے بچے بچے جب دعا کرتا ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے یہ میرے بندے نے مجھے ہی نہیں تسلیم کیا میرے نمائندہ کا بھی تسلیم کیا نمائندہ کا تسلیم کرنے والا کا ہمیں حل نتیجہ معلوم ہے جن کے فرش سے دو سے دو بھیجے گئے نکالا گیا جو مردود کدایا اس دیس ایک دوسرہ جس نے تسلیم کیا محمد عالم صلی اللہ محمد خلافت کے بھیجا گیا جس فرق تھا جب فرش سے پوچھا گیا وقلاؤ وہ علم رہتے ہو جو آدم کے پاس ہے انہوں نے کہا میرے بارے جو تُو نے مجھے بتلایا ہے اتنا ہی جانتا ہوں تب جب آدم نے کہا مجھے اقرار کرتا ہوں کہ میرے وقت کا امام موجود ہے یہ ساری کائنات بغیر اللہ کی ہدایت ہے اور بغیر اللہ کے حالی کے خالی نہیں ہے جب اتراج کر لیتے ہیں تو اس لیے دعا اتراج اللہ کی اس بلند مقام پر پہنچ لیے اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ جی کم کری ہے کہ اپنے کو اپنے کو اس کا غلام مانتا ہے جس کو میں نے امام وقت بنایا سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوبصورت یہاں اگر ایک کلام ہم اپنے بھائی سے سن لیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اللہ صلی علی خمد والی وحبت اچھ الفرج بے خسوکے جز مدس کمان مولا جی جو تیرے کو یک نام سہارا سبحان اللہ بے خسوکے مدس کمان مولا حدی جو تیرے کوئی اپنا سہارا نے تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر قادر جبی کو گوارا لگت جو جو ولی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں بے شک سبحان اللہ موسی مسلمان صحاب سے پوچ لے کیا یہ کم نبی نے بکارا نہیں ماشر تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر قادر جبی کو گوارا کل ایمان تو کل اسلام تو دین کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لگ جنگ خیبر ہو خند رج کے بد روح کون سی جنگ میں خور ہارا نہیں تیرا در دوڑ کر جا آخر کہاں غیر قادر جبی کو گوارا نہیں آئے کعبے میں جس نام علی کے قدم سبحان اللہ موہ موہ بلگ پڑے پتی کہتے ہوئے آئے کعبے میں جس نام علی کے قدم موہ کے بلگ پڑے پتی کہتے ہوئے آئیے آئیے جان سبحان کی نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا میں ماشا اللہ بہت سبحان سبحان اللہ میرا دل چھوڑ کر جائے آخر سہاں غیل قادر جبی کو بوا رہا اللہ بہت شکریہ سلامت رہے بہت خوبصورت آج کبھی ہم نے کوشش کی ماہ مبارک رمضان کو اس پروگرام میں ہماری تھوڑی سی تربیت ہو سکے خود اپنے نفس کا محاسبہ کر سکے جی ڈاکس صاحب میرے پاس لاسٹ فائیف منٹس ہیں اگر ہم اس کو ثوڑا سمرائز کرے آج کے پیغام کو بس یہی کہ اس ماہ میں کلام پاس کو اللہ نے ہماری ہدایت ہو جی جا اور ہم یہی کہیں کہ اس ماہ میں شب قدر کی اہمیت کو ہمیں سکتانا اور احب کرنا ہے ہم یہی کہیں کہ یہ سمجھ لینا ہے کہ ملایت حدیق کی تغیر ہمیں کچھ ممکن نہیں ہے اس لئے خیبر کی فتح کے بعد سرور ایک 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 نہیں ایک صحابی کو بچان کیا تھا کہ تم میرے بعد مولا ایک ایک امیر ایک جن بلا فصل ممن لگے تو ساری زمین و آتمان میں ہمارے جتنے سزانے ہیں وہ گل دے جائیں کیا بات اور اگر تم نے یہ ایسا نہ کیا تو تم اس نعمت سے محلوم ہو جاؤ گے تک بدر ہو جاؤ گے اور صرف اس وقت کا انتظار کرنا ہو جا لگا جب آخر میں وقت کا امام محمد آئے گا تو علی مجتدہ کہ جو اہل عباد کے مقامات ہیں انتو وہ پھر سے آئے گا اور پھر سے وہ تمہیں اپنی خزانے سب تک پیش کرے گی تو ہمیں اس ماہ میں نسل بڑا نفات کی تلاوت کرنی ہے پھر محمد آل محمد کے درجات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی حمایت اور ان کے وسیلے کے ذریعے سے اپنی نجات پھر ساری کائنات کے نجات و مسئلیت میں اس کو یہ دعا کریں جل تجل ہوں تا کہ مسلمان کسی دنیا کے پھونی کو کم کم اس منان سے سار سو لے سکے گئے بے شک بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت پیغام آج اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے دیا آج بھی کوشش کی گئی کہ اس ماہ کو ماہ تربیت بنانے کے لیے ہمارے بہت ہی آپ سب جان دیں بہت کلام بھائی سے سن کر خدا حافظ کہیں گے انشاءاللہ م tea ماشاء اللہ محمد آل محمد محمد واقع احج Buffman رخ منظور دعا کرنا جب وقت نظار دیدار عطا کرنا امام اومنینجی افعائشت سوا ہے ایلائی امین ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اکبر 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 ا زہراہ سے وفا کرنا ناراض ہو زہرا سو ہے فضول سوا کرنا جیتار نبی ہوگا زہراہ سے وفا کرنا ناراض ہو زہرا سو زہراہ سے وفا کرنا ناراض ہو زہراہ سے وفا کرنا بے شک بے شک بے شک بے شک زہراہ سے وفا کرنا زہراہ سے وفا کرنا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک سو آئے گا میرا بھی وداصر ہے بھائی ہے بسی میرا بہت شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شک بہت شک مولا آپ کو سلامت رکھے آپ نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت منقبت پہننے والوں کا ان خوبصورت بچیوں کا ان پھولوں کا اتمام کیا مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں بہت شک شک انشاءاللہ ماہ رمضان میں پھر بھی آپ سے ملاقات اسی طرح رہے گی اور اسی طرح ہم آپ سے اس خوبصورت ذکر کو سنتے رہیں گے دو میں یاد رکھے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ بہت شکریہ آپ سب کا بھی شکریہ تبارہ معذرت کہ سکائپ پہ لینے کے وجہ سے آپ سے بات نہ ہو سکی لیکن یقینا آپ نے سنا ہوگا آج خوبصورت پرگرام منقبت کا بھی سلسلہ اور بچیوں نے دعائیں بھی پڑھی روک صاحب کو سب کو ہم سب کو ہر اس شخص کو جو ہلے بیت سے محبت کرتا ہے اپنی دعاوں میں شامل حال رکھے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ